موسیقی موسیقی کرنے کی بھی کوشش کریں. چل کے دیکھتے ہیں Build Your Bones گراجولی انکریز کریں اگر آپ کو یہ لگتا ہے یہ پیس آف ٹائم پہ بہت زیادہ انٹینسیف ورک آؤٹ ہے کوئی بھی ورک آؤٹ آٹ یور ارلیس کنوینیت وی stop right there and then یعنی آپ نے پرولانگ نہیں کرنا ہے کہ درد ہو رہی سپائنل کارنے پھر بھی آپ کرے جانے نہیں اگر جو چیز اس میڈیکل ایشو سے یعنی ریلیٹی تو اوستیف پروسیس تو آپ یو have a right to stop right there and then یعنی آپ stop کریں exercise and then consult your near doctor so آج ہم نے criss cross walk کرنا ہے دونوں ہاتھوں میں آپ کا weight ہونا چاہیے اور آپ نے cross کر کے lunges کرنا ہے normal breathing ہے اس کے اندر کوئی چیز آپ نے breath کو hold نہیں کرنا ہے کیونکہ صرف یہ criss cross walk کہلائے جاتی ہے so basically ہم نے left step لینا ہے cross it right step left right left and right turn left right left and right یعنی اس exercise سے basically آپ کی coordination development ہوتی ہے یعنی it will help you not to fall یعنی جو لوگوں کا disc balance ہو جاتا ہے اگدم سے خواتین گر جاتی ہیں یا gens حضر آتے ہیں تو ان کو یہ balancing exercise کافی مفید رہے گی اب ہم نے لنجز کرنا ہے اسی طریقے سے again یہ تھوڑا سا intensive work out ہے مگر slowly and gradually increase کریں یعنی three times آپ پہلے کرنا ہے اور اگر آپ کو درد وغیرہ ہو تو you have a right to stop right there یعنی آپ اسی وقت exercise نہیں کریں گی stop کریں گی اب ہم نے لنجز لینا ہے left سے جتنی minimum time پہ یعنی minimum آپ نیچے جا سکتی ہیں to the maximum level اپنی back کو ہرٹ کیے بغیر وہ آپ ریدم way میں لے کے جائیے turn again left lunge right lunge left lunge right lunge turn now ہم نے walk کرنا criss cross لنجز سیکھیں اب ہم نے تھوڑا سا اپنی trunk کو یعنی upper mid section lower abdomen جو ہمارے خواتین کا main مسئلہ ہوتا ہے کچھ ہونا ہو کہ پیٹ کم ہونا زیادہ ضروری ہے تو اس کی exercise ہم نے بہت easy exercise ہے again جن کو back up issue ہے وہ یہ exercise نہیں کریں جن کو back کو issue نہیں ہے slowly and gradually جتنی آپ کی body language اجازت دیتی ہے اتنا آپ نے forward turn in کرنا ہے and exhale کرنا ہے تو اس پہ ہم نے inhale کر کے نیچے جائیں گے اوپر آتے ہوئے آپ exhale کریں گے inhale and exhale اس دیتی سیسے پہ ہم inhale کرتے ہیں تو upper mid and lower abdomen کو ہم نے اندر کی طرف contract کرنا ہے muscles کو یعنی کچھ لوگ ہمیشہ inhale پہ tummy out کرتے ہیں exhale پہ tummy in کرتے ہیں inhale کر ہم tummy in کر na exhale out کر na to take a deep breath inhale exhale inhale exhale inhale exhale backward bending اپنی back کو ہم نے تھوڑا بہت relax کرنا ہے تو ہم نے backward bending کرنا ہے again جتنی آپ کی body اجازت دیتی ہے اتنے تک اپنے bend کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ کو تھوڑا بہت چکر آئے تو آپ اسی وقت stop کریں یہ exercise کرنے سے so backward bending کرنا ہے take a deep breath inhale exhale inhale exhale inhale exhale and relax exhale inhale exhale inhale exhale and relax یہ ایکسرسائز میں ضرور کہوں گی start کریں 1 to 25 times 25 سے 50 50 سے 75 100 سے 100 سے 100% وہی ٹھیک گوڑ کے لئے انٹرنل رتوکسした کیونکہ آپ نسل سکر رہے ہیں اپر Очень ہی پر ایکسرسائز میں اپر جانت مجھ سکشیں لوگние بڑومین اور ایک ایکسرسائز میں یہاں سکتر موبشر ہم ہلتی وی اللہ حافظ اللہ حافظ اور اب آپ wszب اپنا پسینہ پہنچ لیں فریش ہو جائیں میری بات سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں بون فرینلی ڈائیٹ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کے بارے میں میں نے ہمیشہ سے آپ سب سے کہا ہے کہ ایک اچھی ڈائیٹ ایک اچھی ڈائیٹ ہوتی ہے there's no arguing against that اور اگر آپ ایک اچھی ڈائیٹ لیں گے چاہے وہ کتنا ہی کیوں سمپل کیوں نہ ہو the thing is it will not only keep your bones healthy it will keep your heart healthy it will save you from diseases like diabetes from high cholesterol levels تو یہ آپ اگر کر رہے ہیں اگر آپ یہ exercises بھی کر رہے ہیں اور اگر یہ ڈائیٹ plan کو follow کر رہے ہیں I guarantee you I'll give you my personal guarantee that you can not go wrong unless کہ of course آپ جنیٹک سے لڑ رہے ہیں اور آپ کے خاندان میں ہی کچھ بیماریاں چلتی آ رہی ہیں جو ورسے میں آپ کو مل رہے ہیں اس کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اور aggressive طریقے سے اپنا خیال رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں چل کے دیکھتے ہیں ہمارا ڈائیٹ سیگمنٹ